ہمارے ساتھ اے آئی ایم ایم کے اتر پردیس کے پروتہ محمد فرحان صاحب ہیں جنہوں نے ایک خط لکھی ہے آزم خان صاحب کے لیے آزم خان صاحب کے لیے آپ نے کیا خط میں لکھا ہے؟ دیکھیں آزم خان صاحب کے لیے میں نے جو خط تین پنوں کا لکھا ہے اس میں میں آپ کو کچھ واتیں بتانا چاہتا ہوں میں نے چھبیس مہنے کے آزم خان صاحب کا جو کارکال رہا ہے جیل سے لے کے میدانتہ اسپتال تک اس پہ میں نے رکھانکت کیا ہے کہ آپ موت اور زندگی کی جنگ لڑ کر کے میدانتہ اسپتال سے جب سیتا پور جیل پہنچے ہیں تب سے لے کر آج تک اکھلیس یادو ایک بار بھی آپ کی سدھ لینے یا آپ کا حال چال لینے سیتا پور جیل نہیں پہنچے ہیں اکھلیس یادو چاہتے ہیں کہ آزم خان صاحب جیل میں ہی مر جائیں اکھلیس یادو کا ایسا ماننا ہے اگر انہیں آزم خان صاحب سے تھوڑی سی بھی محبت ہوتی یا تھوڑی سی بھی ان کے پریوار سچاہت ہوتی تو وہ آزم خان صاحب سے جیل میں ملنے جاتے ان کا حال چال لینے جاتے دوسری چیز آزم خان صاحب نے سماج ودی پارٹی بنائی ہے آزم خان صاحب نے سماج ودی پارٹی کھڑی کی ہے اکھلیس یادو کو مخمنتری بنایا ان کے پتا جی کو مخمنتری بنایا ہے جب نیتا ویروتی دل بننے کی بات آئی تو آزم خان صاحب کو نہ بنا کر کے جبکہ دس بار کے سینئر لیڈر تھے اکھلیس یادو جی خود بن گئے مخمنتری بننے کی بات آتی ہے تو وہ خود بنتے ہیں نیتا ویروتی دل بننے کی بات آتی تو یہ بتائی پھر مسلم سماج کا سماج ودی پارٹی میں کیا رول ہے کیا آپ کا کہنا ہے کہ سماج ودی پارٹی مسلم بوٹرز کو اتنی توجہ نہیں دے رہی ہے سماج ودی پارٹی مسلمانوں کو یا مسلم نیتاؤں کو بلکل توجہ نہیں دے رہی ہے پہلے مسلمانوں کا ون بائی ون کر کے ٹکٹ کاٹا اس میں آزم خان صاحب کے جتنے بھی قریبی لوگ تھے سب کا ٹکٹ کاٹ دیا انہیں پارٹی سے بلکل ہاشیے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کسی سے اخلیس ملتے نہیں ہیں آزم خان صاحب جو پارٹی کے اتنے بڑے کڑداور نیتا مسلم چہرہ مانے جاتے ہیں ان کی صد نہیں لی نہ بیدانتا گئے ایک بار بھی پوچھنے کے لیے اور نہ تو جیل گئے ان سے پوچھنے کے لیے اس کے بعد انہیں نیتا ویرودی دل بھی نہیں بنایا ہے اور آج اتر پردیس کا مسلمان یہ تیہ کر چکا ہے کہ اب وہ اخلیس یادو کے ساتھ نہیں رہے گا اس کے پیچھے ایک کارن یہ بھی ہے کہ اتر پردیس کا عام چنا ہوا تو چھانوے پرسنڈ مسلمانوں نے ایک جائی ہو کر اخلیس یادو کو گوڑ دیا مگر اخلیس یادو اتنے بڑے احسان فراموش ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا اب تک شکریہ بھی نہیں ادا کیا جبکہ ان کے ہی سماج کے لوگوں نے اپنا ایک جائی بھارتی جنتہ پارٹی کو دینے کا کام کیا اور مسلمانوں نے اپنا ووڑ دے کر اخلیس یادو کی عزت بچائی ہے فران صاحب اویسی صاحب نے کوئی اس طرح کا انویٹیشن یا نیوتا دیا ہے آزم خان صاحب کو پارٹی میں سامنے کے لیے دیکھئے میں بطور پردیس پر وقتہ ہو کر اور ایک مسلم ہو کر میں نے آزم خان صاحب کو چٹھی لکھی ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کی مضبوطی سے لڑائی لڑنے کا کام بریشتر عصد الدین ویسی صاحب نے کیا ہے